السلام علیکم میں ہوں شیخ سمرین امید کرتی ہوں آپ سب لو خیریہ سے ہوں کے دعا بھی یہی ہے کہ آپ سب لو خیریہ سے ہوں آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مطل رسالہ بنانے کی ریسپی بیسے تو یہ بینگولی ڈیش ہے لیکن اس میں مغلی ترچ ہے تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اید بھی ہے اور مہمان وغیرہ آجائے آپ اسے بنا لیں تو بہت ہی ملزیز بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا یوز کرنا ہے ہمیں ہاف کے میٹ لیا ہے اور اسے کے ساتھ میں اس میں ون کپ کے خریب دھئی ایڈ کروں گی اسے کے ساتھ میں ون ٹیبل سپون اندرگ لیسن کا پیس دالوں گی ون ٹیبل سپون کالی میرشو کا پاؤنڈر اور ون ٹیبل سپون نمک نمک آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکانڈن بھی دال سکتے ہیں ہمیں اسے اچھے سے مکس کروں گی ہمیں اسے میرینیٹ کرنا ہے ہم اسے آندھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کر رکھیں گے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اسے دو سے تین گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اید وغیرہ کا موقع ہے اور مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو نہیں ہوتا ہے اسے تو آپ لوگ اسے تورند بھی بنا سکتے ہیں چلیے آتے ہیں نیکس پروسیس کی طرف میں ایک بال لے لوں گی اس میں میں نے کچھ کاجو لیے ہیں آٹھ سے دس اسی کے ساتھ میں نے اس میں خشخش لیے ہیں میں اس کا ایک اچھا سا فائن پیسٹ بنا لوں گی ہم اسے سائیڈ میں نے ایک پریشر کو کر لیا ہے اس میں میں نے آف کپ آئیل ایڈ کیا ہے ہم اسے تھوڑا سا گھرم ہونے ہم اس میں آٹھ کروں گی کالی مرچے لانگ الانچی دالچینی اور سفیز زیرا ساتھی میں تیز پتہ یہ سب آٹھ کر کر میں اسے تھوڑا سا کریکل ہونے دوں گی ہیدی کے اس طرح سے میں نے یہ گھرم تین میں دالا ہے اب یہ سارے کھڑے گھرم مسالے اپنا فلیور ریلیس کریں گے اوائل میں اسے ایک اچھا سا فلیور آتا ہے ہمارے رمٹن رزالہ میں اب میں نے یہ ایک پیاس دی ہوں ہوئی ہے یہ کچھی پیاس ہے اس کا مہرے فائن پیسٹ بنا لیا تھا اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی ہمیں اسے زیادہ نہیں پکانا ہے پیاس کو بسال کا ساٹے کرنا ہے ہمیں اس کا کلر بھی بلکل چینج نہیں کرنا ہے اب اسے کے ساتھ میں اس میں دالوں گے 1 ڈیپل سپون ادھرگ لیسن کا پیسٹ جسے بھی میں اچھے سے مکس کروں گی ہمیں ادھرگ لیسن کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کی کچھے سمیل نہ چاہیے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ہری مرشی کا پیسٹ اب ہمیں اسے اچھا بھوننا ہے ہری مرشیوں کی کچھے سمیل جانے تک سارے مسالوں کو اچھے سے بھوننا ضروری ہے ورنہ ان کی روی سمیل رہ جاتی ہے اور وہ مسا نہیں آتا ہے اس لیے ہی نے پھوننا ہے اب میں اس میں میٹ ایڈ کر دوں گی جو ہم نے میرینیشن کے لئے رکھا تھا اب اسے میں اچھے سے مکس کروں گی اور اب ہم اس کی بھی اچھی سے بھونائی کریں گے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف ڈیپل سپون کے خریب ہلدی پاؤنڈر دالوں گی اور ون ڈیپل سپون اس میں میں دھنیا دالوں گی اب اسے مکس کر دیں گے ہم اچھے سے ہمیں اسے اچھے سے پکانا ہے یہ کی بو جانے تک ہمیں اسے اچھے سے پکانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلاتے چلاتے ہوگی ہمیں اسے بھوننا ہے ہم میں اس کے اندر آدھا کپ پانی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ہمیں اسے مکس کر دوں گی اور کوکر کی لیٹ لگا دوں گی اور ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ ہمارا گوش ٹینڈر نہیں ہو جاتا پندرہ منٹ کے بعد اب ہم اس کی پریشر خود سے ریلیز ہونے دیں گے اور چیک کریں گے یہ دیکھیں ہمارا گوش ٹالمسٹ ہو چکا ہے میں گیس پھر سے آن کروں گی اور اسے کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا کاجو اور خشکش کا اس پیسٹ کو ہم اس میں دال دیں گے اور ایک اچھا سا مکس دیں گے اور اس کے اوپر ہم کور کر دیں گے اسے کور کر کے ہم تین سے چار منٹ تک کہ ہم اسے کوک کریں گے اس میں دودھ ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون ہم اسے اچھا سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کے ساتھ ساتھی میں یہ اوپشنل ہے فریش کریم یا دودھ کے اوپر کی ملائی آپ اس میں ایڈ کریے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو ایڈ کرنا ہے تو کریے وانا اسکیپ کر دیجئے اسے اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہماری گریوی بھی ذرا رچ بن کے تیار ہوتی ہے اس لئے میں اسے ایڈ کر رہی ہوں اب میں اسے کے ساتھ وان ٹیبل سپون اس میں گرم مسالے کا ایڈ کر دوں گی سپون کیوڑا وارٹر دالوں گی میں اس میں اور میں اسے تھوڑا چینج طریقے سے بنا رہی ہوں نورمالی اس میں سٹارٹنگ میں جو ہے تو لال مرچ دالی جاتی ہے مگر میں اس میں تڑکہ دوں گی لال مرچ کا میں نے تیل پہلے سے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے سوکھی لال مرچ دالی ہے اور اب میں اسے تڑکہ لگاؤں گی ویسے تو اس میں وان ٹیبل سپون شکر بھی دالی جاتی ہے لیکن میں نے نہیں دالا ہے اگر آپ کو تھوڑا تیز میٹھا والا کومنیشن پسند ہے تو آپ اسے ضرور ایڈ کریں اسی کے ساتھ میں اس میں ہری مرچیں دالوں گی اور کچھ دھنیے کے پتے ایڈ کروں گی چلی آتے ہیں پلیٹنگ کی طرف اگر آپ لوگ میری چینل پر نہیں ہیں تو میری آپ سب سے ہم بڑھ ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیے بینہ نہ جائے بیل کے پٹن کو ضرور دبائی تاکہ آپ کو میری آنے والے لیٹس اپڈیٹ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے یوں پسند آئی تو لائک کیجئے ساتھی میں فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے جزاکرلہ